اسلام علیکم دوستو اور ساتھی و امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کا موضوع یہ تھا کہ جو دل کا اٹیک کیا ہوتا ہے اور اس کو پھر کیسے علاج کیا جاتا ہے کافی زیادہ یہ ویڈیو پسند کی گئی ہے لیکن کافی دوستوں کا ایک سوال تھا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہاسپیٹل گئے وہاں پہ جا کے دوائی دی گئی انٹی پلیٹلیٹس دی گئی نائٹریٹس دی گئی انجیوپلاسٹی ہو گئی یا پھر کوئی سٹینٹنگ ہو گئی لیکن دوستوں کا یہ سوال ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی بتائیں کہ اگر ہم قدرتی طریقے سے بغیر دوائیوں کے یہ جو خون کی نالیوں میں کلوٹنگ ہوتی ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے تو یہ ویڈیو بنیادی طور پر ایک ایسے نسخے کے بارے میں ہے جو آپ کو مدد کرے گی آپ کی خون کی نالیاں جس کو ہم آرٹریز کہتے ہیں ان کے اندر جو کلوٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو کلوٹنگ ہے اس کو ہم میڈیکل کی طرف میں ایتھروسکل روسز کہتے ہیں یہی بنیاد ہے دل کے اٹیک کی بھی یہی بنیاد ہے فالج کے اٹیک کی بھی اگر وہ دماغ کی خون کی نالیوں کو متاثر کرے یہی بنیاد ہے پلمنری ایمبولیزم کی اگر ایتھروسکل روسز یا وہاں سے ٹوٹ کے جانے والا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے پھیپڑوں کو متاثر کریں تو ہم پھر اس ویڈیو میں ایک ایسے نسخے کی بات کریں گے جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جن کو آپ گھروں میں آپ کو مل جائیں گی بازار سے جا کے مل جائیں گی اور آپ اگر چودہ دن کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ڈسکلیمر میری ہار ویڈیو میں آتا ہے کہ آپ کا جو اصل ڈاکٹر ہے وہ وہی ہے جو آپ کا بنیادی ڈاکٹر ہے یہ ویڈیوز ہوتی ہیں انفرمیشن کے لیے اس لیے اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ دل کا اٹیک ہے چیسٹ پین ہے سانس خجڑتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اسی طرح سے اگر کوئی خون پتلا کرنے والی دوائیاں بھی لے رہے ہیں تو وہ اس نسخے کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کر لیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو نسخہ خون کی نالیوں سے کلوٹ سے نجات دلائے گا تو وہ خون کو پتلا بھی کرتا ہے تاکہ کوئی انٹریکشن نہ ہو تو اگر ہم بات کریں اس نسخے کی تو اس میں جو سب سے پہلے آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے ایپل یا سیب اب یہ جو ایپل ہوتا ہے یعنی جو سیب ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں چاہیے ہمیں پہلے تو بات ہے ایک ہمیں سیب چاہیے اور ایپل اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ اس میں ہوتے ہیں پولی فینولز جو کہ بنیادی طور پہ آپ کی جو خون کی نالیوں کی سختی ہوتی ہے ہارڈننگ آف دی آرٹریز جس کو ہم آرٹریریو سکلروسز بھی کہتے ہیں یعنی ایک تو تھی نا ایتھرو سکلروسز کہ کلوٹ بننے کا عمل لیکن کلوٹ ان نالیوں میں زیادہ بنتا ہے جن میں آرٹریریو سکلروسز ہوتا ہے تو اس کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا لو دینسٹی لپو پروٹین کلیسٹرول ہوتا ہے یعنی LDL کلیسٹرول ہے وہ خطرنا کچھ وقت ہو جاتا ہے جب اس کی آکسیڈیشن ہوتی ہے تو آکسیڈائزڈ LDL کو یہ کم کرتا ہے تو آپ کو ایک سیب چاہیے اور کوشش یہ کریں کہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں لیکن چھلکے سمیت کیونکہ اس کے چھلکے میں ہی اصل تاثیر ہوتی ہے آپ نے اس کا چھلکہ نہیں اتارنا یہ پہلی چیز چاہیے دوسرا آپ کو لیسن چاہیے ایک جو کلو ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے لیسن یا گارلک یہ آپ کو ایک چاہیے اس لیے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے خون کی نالیوں میں جو پلاک بنتا ہے یعنی ایتھروس ایتھروما یا ایتھروس کلورسس بنتا ہے تو اس کو ایک تو رکتا ہے اس کے علاوہ جو پلیٹلٹ پھر ساتھ ساتھ اس کے جڑ جاتی ہیں کلو پلاک کے ساتھ یعنی پلیٹلٹ ایگریگیشن اس کو رکتا ہے اسی طرح سے پھر یہ آخر میں جو کلوٹ بننے کا عمل ہے اس کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو لیسن ہے یہ ٹوٹل کلیسٹرول کو کم کرے گا یہ جو برے والی کلیسٹرول ہے الڈیل نہ صرف یہ اس کو کم کرتا ہے بلکہ اس کی آکسیڈیشن کو بھی کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھے والی کلیسٹرول ہے یعنی ایچ ڈیل یا ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین اس کو بڑھاتا ہے اور بلڈ پیشر کو بھی کم کرتا ہے اور خون کی نالیوں کو ڈائیلیٹ کرتا ہے یا کھولتا ہے یعنی یہ اس کا کردار ہے اور چاہیے کتنا ہمیں بنانے کا طریقہ میں بالکل آخر میں بتا دوں گا بس آپ نوٹ کرتے جائیں کہ کتنا چاہیے ہوتا ہے تو ایک کلوو یا ایک یہ جو چاہیے ہوتی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تیسری جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے حلدی حلدی یا ٹرمیرک اب جو حلدی ہوتی ہے اس کا بھی آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لینا ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرکیومن اب یہ جو کرکیومن نامی جز ہوتا ہے ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ ہی سب کچھ ہے حلدی کے اندر یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے ایک انٹی انفلومیٹری ہے یہ عام طور پہ جو ہمارے جسم کے اندر ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم آکسیڈیٹیو سٹریس کہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت مسائل جنم لیتے ہیں تو اس کو کم کرتا ہے اور عام طور پہ جو ہمارے جسم کے اندر فیٹ ہوتی ہے ایک اٹھی اس کو ڈیزولو کرتا ہے اور مٹاپے کو کم کرتا ہے اور اسی طرح سے خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں ان کو ریلیکس کرتا ہے اور بلڈ پیشر کو بھی کم کرتا ہے تو یہ اس کا اہم کردار ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جب ہم جو بھی چیز بنا رہے ہیں اس میں ہر چیز کا کیا کردار ہے چوتھے نمبر پہ جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے آلیوائل یا زیتون کا تیل وہ بھی آپ نے ایک ٹی سپون فل یعنی ایک جو چھوٹا چائے کا چمچ ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے چائے کا چمچ اور یہ بھی اس کا کیا کردار ہے کہ اس کے اندر مونو اور پولی انسیچوریٹڈ یعنی اچھے والے فیٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھر بورے والا کلیسٹرول یعنی LDL کام ہو جائے گا اور جو اچھے والا کلیسٹرول یعنی HDL وہ بڑھ جائے گا پانچویں نمبر پہ آتا ہے پھر کالی مرچ جس کو ہم بلیک پیپر چاہیے یہ کیوں چاہیے یہ بنیادی طور پہ آپ ایک چٹکی لے لیں اس لیے کہ اس کے اندر ایک پیپرن نامی ایک جوز ہوتا ہے جو کہ ایک اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے فری ریڈیکلز کو ہماری جسم میں کم کرتا ہے اور فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والا جو نقصان ہیں اس کو بھی کم کرتا ہے اور اسی طرح سے جو ہم نے حلدی کا استعمال کیا تھا ٹرمیرک کا استعمال کیا تھا اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کیونکیومن ہوتا ہے تو اس کیا جسم میں حصہ بننا یا ابزورپشن کو بھی یہ بیتر کر دیتا ہے چھتے نمبر پہ جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے لال مرچ اور سوکھیو بھی ہمیں ایک ثابت چاہیے اور یہ کیا کرتی ہے کہ یہ تو خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے اور ہمارے خون کی نالیوں کی میں جو قوت ہوتی ہے سٹرنٹ ہوتی ہے اس کو بڑھاتی ہے اور پلاک جو بنتا ہے خون کی نالیوں میں اس کو بھی کم کرتی ہے اور بلڈ پیشر کو بھی کم کرتی ہے تو یہ اس کا کردار ہے اور ساتھویں نمبر پہ جو آخری چیز ہمیں چاہیے وہ ہے ایک آدھا لیمون لے لیں اس کو نچوڑنا ہے آپ نے اور یہ کیا کرتا ہے لیمون کہ یہ آپ کے خون کو صاف کرتا ہے یہ لیور کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے یعنی اس کو خطرناک اجزاء سے پاک کرتا ہے آپ کی جو خون کے اندر الکلائن ہے اس کو بڑھا دیتا ہے یعنی تضابیت کو کم کرتا ہے اور اس کے اندر وائٹیمن سی اور فلیونائٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے لیمون لے لیا اب یہ آپ نے جو ٹوٹل چیزیں لی ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا گلاس آپ پانی کا لیں باقی یہ تمام چیزیں لیں ان کو آپ ایک بلینڈر میں ڈال دیں اس بلینڈر میں ڈالنے کے بعد اس بلینڈر کو پانچ سے دس منٹ تک کے لیے آپ بلینڈ کریں ان چیزوں کو اور اس کے بعد جو چیز بن جائے گی اس کو آپ گلاس میں ڈالیں اور صبح کے وقت ناشتے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور ناشتے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے یہ ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ ساتھ دن کے لیے لیں درمیان میں ساتھ دن کا وقفہ ڈالیں اور پھر ساتھ دن کے لیے لیں تو چودہ دن میں آپ کو اگر آپ کا ڈاکٹر اس کی اجازت دے دیتا ہے تو چودہ دن میں اس کی افادیت سامنے آ جائے گی بہت سارے لوگ اس کو چودہ دن لیتے ہیں صرف اور بہت سارے لوگ اس کو اسی طرح ریپیٹ کرتے جاتے ہیں تین چار مہینے کے لیے اور آہستہ آہستہ ان کو اس چیز کا فائدہ نظر آتا ہے تو دوستو یہ ہے وہ گھروں میں تیار کی جانا والا نسخہ جس کا نقصان تو نہیں ہے لیکن فائدہ یہ ہے کہ آپ کی خون کی نالیوں کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے تاکہ آپ نہ صرف یہ کہ دل کے اٹیک سے بچیں آپ فالج کے اٹیک سے بچیں آپ اسی طرح سے جو آپ کو پلمنری ایمبولیزم یا کلوٹنگ ہوتی ہے جو آپ کے پھپڑوں میں اس سے بھی بچیں آپ کو پتہ ہے دوستو اور مٹاپا کے بارے میں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو دوستو رشتہ داروں سے شیئر کا نیچے آپشن دیا ہوا ہے اس سے شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کھینے اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی قرار قسم کی برائی بیماری اور آزمائشہ محفوظ رکھیں